اسلامباد کے پارکوں میں داخلہ فیض ختم مزید تیرہ روڈز پر بسیس چلانے کا فیصلہ سیڈیا نے اسلامباد کے پارکوں میں اس داخلہ فیض ختم کر دی اور عوام کی سہولت کے لیے تیرہ مزید روڈز پر فیڈر بسیس چلانے کا فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ سیڈیا بورڈ کے اجلاس میں کیا گیا جس کی صدارت چیئرمنٹ کیپٹر نور الامین مینگل نے کی بسو کے نئے روڈز میں پولیس فاؤنڈیشن سٹیشن سے پوٹوہا سٹیشن علم اقبال اوپن یونیسٹی سے پوٹوہا سٹیشن پیمز ہسپتال سے سیکیٹریٹ براستہ مارگلہ روڈ شارہ دستور ریڈیو پاکستان سے پیمز ہسٹال سیکٹر ڈی بارہ سے جی ٹین میٹرو بس سٹیشن گولرہ شریف سے پیمز ہسٹال جی الیون سے پیمز ہسٹال اپارہ سے ترامری چوک نلور سے کھناپول پیرودائی سے فیضاباد چھبیس نمبر چنگی سے بی سیونٹین اور سیکٹر آئی سکسٹین سے چھبیس نمبر چنگی تک کے روڈز شامل کیے گئے ہیں مزید یہ کہ گرین لائن بس سرویس کو فیض احمد فیض سٹیشن تک توسیر دینے اور پیمز ہسٹال سے فیصل مسجد فیصل مسجد سے انڈی ایو انڈی ایو سے واپس پیمز تک کے روڈز پر بسز چلانے کی منظوری دی گئی سیرینہ چوک پر ٹریفک مسائل کو ختم کرنے کے لیے سیرینہ چوک کو ری ڈیزائن کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا اس منصوبے کے تحت سیرینہ چوک پر سیگنل بیریل انڈر پاس تعمیر کیا جائے گا گزشتہ ماں منعقد ہونے والے کمرشل پلوٹس کی نلامی میں موصول ہونے والی بولیوں کی بھی منظوری دی گئی بورڈ نے اسلامباد میں پارکنگ کے مسائل کو ختم کرنے کے لیے مختلف مراکز میں چھے پارکنگ پلازوں کی تعمیر کی بھی منظوری دی بورڈ نے سیڈی اے میں احتسابی عمل شروع کرنے کے لیے وجی لنس یونٹ قائم کرنے کی منظوری بھی دی آئی اے بی نیوز سے اب تک کے لیے بس اتنا ہی ہمارے ساتھ جڑے رہیے ہمارے پیچ کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبانا نہ بولیے گا اللہ حافظ موسیقی